امیر بلاج قتل کیس میں ایک انتہائی اہم موڑ اور افسوسناک پوزیشن سامنے آئی ہے بلکہ آپ جان کر یہ احران ہوں گے کہ کس طرح ایک پچپن کا دوست نہ صرف امیر بلاج کے چند لاکھ کے لیے اس نے دشمنوں کے ساتھ مل کر اس کی جان لے لی بلکہ وہ ان کو لائیو لوکیشن دکھاتا رہا کہ کس وقت وہ کہاں بیٹھا ہے کیا کر رہا ہے اور کس کے ساتھ ہے اور اب جو گرفتار ہو چکے ہے اس سارا معاملہ ہے کیا اس نے گرفتاری کے دوران کیسے کیسے انکشاف کیے ہیں اور وہ کس طرح سے یہ ساری گیم پلان کر رہا تھا اور اس وقت وہ کہاں تھا ویڈیو وہ کس کو دکھائی جاری تھی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ہوئی شیئر کرنا نہ بھولیں لیکن جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک شادی کی تقریب ہے جو ڈیس پی کے بیٹے کی شادی تھی امیر بلاج کا قریب دوست تھا اس کی شادی میں جب وہ شرکت کرنے جاتے ہیں گارڈ ہونے کے باوجود جو ہے بندہ ایک سیلفی کے بہانے آتا ہے اور اس کے بعد جو ہے پورے کا پورا میگزین کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے بلوٹ پروپ جاکٹ پہنی ہوئی ہے تو وہ کندے سے تمام کی تمام گولیاں جو ہے اس کے اندر تار دیتا ہے جو کہ وہ پھر موقع پر وہیں پر جان دے دیتے ہیں اس سانے میں چار لوگ اور بھی مزید رکھمی ہوتے ہیں اور یہ خود جو قتل کرنے والا شخص ہوتا ہے یہ بھی مارا جاتا ہے اب اس کی تحقیقات مطلب جاری ہیں پرچہ جو ہے تیفو بٹ اور گوگی بٹ جو کہ سیاسی اثر سوک بھی رکھتے ہیں اور ان کا پرانا ان سے خاندانی معاملہ بھی ہے خاندانی دشمنی بھی چلتی آ رہی ہے ان پر کیس بھی کیا ہوا ہے لیکن ان تمام معاملات کے باوجود ایک حیران کن طور پر جو ڈیویلمنٹ سامنے آئی ہے جس طرح کر رہا جو ہے پلیس نے راوی کے علاقے سے جو ہے احسن شاہ جو امیر بلاج کے انتہائی قریبی دوست ہے اس کو گرفتار کیا ہے پندرہ سولان ڈالے جو ہے لے کر وہ وہاں گئے ہیں اور ریپورٹس کے مطابق بتایا جارہے ہیں کہ اس کو اچھی خاصی وہاں پر پھینٹی وغیرہ لگاتے ہوئے اس پر بدترین قسم سے تشدد کرتے ہوئے اس کو گارے میں بٹھا کر سانے تک لائے ہیں اب اس کی گرفتاری کے بعد جو ہے ایک انتہائی حیران کن جو ہے ریپورٹ یہ سامنے آ رہی ہے کہ وہ مطلب کہ خود تسلیم نہیں کر رہا لیکن اس کے قریب دوست یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی ہوتا یہ رہا ہے کہ جس طرح جب امیر بلاج جو ہے شادی میں جا رہا تھا کیونکہ وہ خانہ کعبہ گئے ہوئے تھا حاج کرنے کے لیے جو ہے وہاں پر لائی ویڈیو میں بھی اس نے خانہ کعبہ کے جس طرح ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ ہمارا جو ہے دیدار کرائیں جو ہے خانہ کعبہ دکھائیں جو ہے روزہ رسول کا دیدار کرا دیں ہمیں جو ہے تو لائی ویڈیو اس کا دیدار کراتا رہا اور پھر اس کے بعد مطلب یہ چند گھنٹے پہلے کی بات بتا رہا ہوں جب وہ قتل ہوا ہے اس کے علاوہ وقتاں فوقتاں وہ جب سے سعودی عرب تھا اس سے مسلسل رابطے میں تھا اور زہری سی بات ہے کہ بچپن کا دوست ہو تو آپ ویسی رابطے میں رہتے ہیں گپ شپ ہوتی رہتی ہے تو اسے ہر طرح سے پوچھتا رہتا تھا کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے کیا کھائے کیا پی ہے کدھر ہو کون کون لوگ آپ کے ساتھ ہے ہر طرح کی رہکی کر کے جو ہے وہ دشمنوں کو دے رہا تھا پھر اس سانے کے بعد جیسے ہی مطلب کہ یہ قتل ہوتا ہے تو وہ سعودی عرب سے فوراں واپس آتا ہے اور آتے ہی گھر نہیں جاتا بلکہ ان کے دیرے پر امیر بلاج کے دیرے پر چلا جاتا ہے اب وہاں پر جب آئینلی شہدین ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے وہ روتا ہوا دکھائی دیتا ہے جس طرح وہ قرب میں مبتلا دکھائی دیتا ہے اس طرح تو اس کے قریبی دوست اور رشتہ دار بھی دکھائی نہیں دے رہے ہوتے جس سے ظاہر سی بات ہے کہ قریبی دوست ہے بچپن کا دوست ہے یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے بہت زیادہ دکھ ہوگا اتنا بڑا سانے پیش آیا ہے ہر بندہ ظاہر سی باتیں اس سانے پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں اور دکھ ہے کہ ایک نوجوان دنیا سے چلا گیا اور وہ خاندانی دشمنی کی بینٹ چل گیا ہے اور پھر جس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہو کہ وہ چاہتا تھا کہ یہ دشمنی ختم ہو تو اس طرح کا بندہ دنیا سے چلا جائے وہ انتہائی افسوسناک ہے اور یہ دشمنی ختم ہونے کی بجائے مزید جنم لے تو یہ تشویشناک بات بھی ہے اب اس دوران جو ہے وہ پھر مختلف انہوں نے انٹریویو بھی دینا شروع کی احسن شاہ نے جو ان کے دوست ہے تو بلکہ ایک جو اردو پوائنٹ کے کو انہوں نے انٹریویو دیا تو اس کے اندر صاحب نے سوال کیا کہ آپ کے پاؤں پر کیا ہوا ہے تو وہ بتاتے ہیں میرے پاؤں پر گولی لگی اور حیران کن طور پر اس کی وجہ جو بتا رہا ہوتا ہے شاید وہ اس وقت کہانی وہ بنا نہیں سکا کہتے ہیں وہ گارڈ کھڑے تھے ان کی بندوقیں اوپر تھی تو ان کی گولی چل گئی گولی چلنے کے بعد میرے پاؤں پر لگی ہے تو میں نے اس کی وجہ سے اس کو تھپڑ بھی مارا تھا کہ یہ کیا کیا ہے حالانکہ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بندے کو گولی لگے وہ کرب میں کتنا مطلب کہ بلبلہ رہا ہوگا اس کو اتنے ہوش ہی نہیں ہوگا کہ وہ اس کو تھپڑ مارے اور اس کو یہ باتیں فوراں کرے تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح لگی ہے تو اب وہاں پر بھی مچکوک باتیں سامنے آ رہی تھی کیونکہ اس سے پوچھا گیا کہ آپ کی بھی یہ دشمنی ہے کس وجہ سے ہوا تو اس نے گارڈ بغیرہ پر ڈال دی کہ گارڈ کی وجہ سے یہ ہوا ہے اور پھر اچانک سے جس طرح وہاں آنا اور انٹریو پر انٹریو دینا اور سمپدی حاصل کرنا اور بتانے کہ بھائی ہم تو لوٹ گیا ہم برباد ہو گئے ہیں ہمارا بچپن کا دوست جگر جو ہے یہاں دنیا سے چلا گیا ہے اور اس کو انہوں نے مار دیا ہے بھائی ساری چیزیں کر رہے تھے لیکن اپنا پولیس بھی اپنا کام کر رہی تھی اور بتایا جا رہا ہے کہ کارل ٹریس کی جاری تھی کہ کب اور کیسے یہ کس کس سے رابطے میں تھا تو اس کارل ٹریس کرنے کی وجہ سے پتہ چلا گیا بھائی لازٹ ٹائم جو ہے یہ سعودی آرم میں تھا اور وہاں پر جو ہے یہ نہ صرف انہوں نے آڈیو کارل پر بات ہوئی وہ مخبری جو ہے ان کو دشمنوں کا کر رہا ہوتا ہے اور اس کے لئے معافضہ کہہ لیتا ہے پچاس لاکھ رب ہے حالانکہ اتنی بڑی رقم نہیں ہے ان لوگوں کے لئے پچاس لاکھ کے لئے آپ جو ہے اپنے جیگری دوست بچپن کے دوست کی جان لے لیں ممکنہ طور پر آپ اتنے پیسے اس سے بھی مانتے تو این ممکن ہے جتنے قریب ہی دوست بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی آپ کو دے دیتا جو ہے بھلے ادار کر کے دیتا تو یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے وہ گرفتار ہے تو مزید تفشیش جاری ہے اب یہ معاملہ ہے کیا گولی اس کو اصل میں لگی کیسے تھی یہ تو حقائق سامنے آئیں گے اور یہ جو کچھ جتنی خبر دی جاری ہے اس میں کتنی صداقت ہے وہ جیسے ہی مزید اپ ڈیٹ ہوگی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا آپ لوگوں کا سارے معاملے پر کہہ کہنا ہے اپنی ریکمنٹ میں ضرور دیں موسیقی